یہ امام حسین ہے یہ امام حسین ہے یہ امام حسین ہے یہ مولای کائناہ تھی یہ جناب خمبر ہے امام حسین ہے امام حسین ہے خواہش کرتی کہ بابا جان میں کوئی شیر چاہیے تو آپ نے سیرات آواز دیتی یہ شیر حضیر ہوتا ہے اس کا نام ہے ابو الحریس ابو الحریس مولای کائناہ امام حسین امام حسین ہے جناب خمبر ابو بیٹھا شیر اس کا نام ہے ابو الحریس اللہ حسین ہے ہر جمعہ ہم اور آپ حدیثیں کتا پڑھتے ہیں یہ حدیثیں کسا ہیں جس وقت پائش پہنجی تن ایک چاہدر میں جمع ہوئے ستھارے والا میں مولای کائناہ تھے امام حسین ہے امام حسین ہے جناب سیدہ ہے اور جب رہے ہیں امام حسین ہے مولاً 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 امام حسن نے سوال کیا بابا چان ان مرغابیوں کو آزاد کرنے کیا کیوں فرما رہے ہیں کیا آپ کہیں جانے والے ہیں وطن چھوڑنے والے کہ نہیں بیٹا میں علاقے قریب جانے والا ہوں میرے بعد ان مرغابیوں کو اگر دانا پانی کر سکو تو رکھنا ونہ انہیں آزاد کرنے والا بادے مسلم مسلم کے سوالاتے اوفے کی گلیوں میں دربدر بڑھتے ہیں پیر پیانا سرالیا کنیز نے دیکھا مومنہ سے دا کے کہا مومنہ نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کا سوال لطاو حالش تھا جب اس کو یہ خبر ملی بجوں کو پگران مشکے باندھی گریہ کی طرف لے کے چلا غلام نے روکا غلام کو مارا بیوی نے روکا بیوی کو مارا بیٹے نے روکا بیٹے کو مارا اس کے بعد دونوں بچوں کے سرخلم کیے وہ دریہ میں ڈال لیے یہ وہ شبیہ ہے جو جنابے مسلم کے شہدادوں کے روزے پر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا بھار ایک پتھر ہے ماربل کا ہے بہت بڑا پتھر ہے اس پر یہ شبیہ آج بھی کندہ ہے مولا حسین مدینہ سے چلے مولا کائنات کی خوش کو ساتھ لے کے چلے یہ غازی عباس ہے جس نے کہیں راہ میں میرے مولا سے کوئی سوال نہ کیا صرف سبر سے کام لیا سبر یہ تھا کہ اب ہم کربلا کی سیمت جا رہے ہیں مگر حیرے ملے غازی دلی شکیات کے نظار سبر کے نظار کل بلا میں بی حق دے ملے مولا نجیز وقت پتھر بلکاین جلی اللہ و انہوں نے راجعون کوئی سوال نہیں یہ شہدادہ علی اکبر ہے 18 سال کا گڑیا جوان بیٹا باپ سرانے بیٹا ہے لیزے کیانی سینے میں ہے پاتا ہے خیبر کا لال مولا کائنات کو خیبر اٹھانا آسان تھا مولا حسین کو نیزے کیانی نکالنا خیبر دے والی جی اچھی میں یہ شیر خان جانبی علیہ وسلم جانبی علیہ وسلم مولا کا تین بار کا تیر جواب کے لگا ہے امام نے چلیوں میں خون کو لیا شہاں آسمان کی طرف پھٹے آسمان نے انکار کیا اے حسین اگر اس کی ایک خون ناق مجھ تک پہنچ گئے تو قیامت تک پانی نہ برسے گا زمین کی طرف جاں کے پھٹے زمین نے کہا اے حسین اگر یہ خون ناق زمین پہ دیرا تو قیامت تک ایک دانا اناج کہنا ہوگے گا حسین مجبور کرے تو کیا کرے آپ نے فرمایا انکار آسمان کو اے رازی زمین نہیں اج خرر تمہارے خون کا ٹھکانا کہی نہیں اپنے چہرہ اگر اس پر ملا اور یہ فرمایا اے پرور دیار گوان اے روزِ محشا اسی صورت سے تیرے زمان حاضر ہوں گا جب کچھ نہ بچا حسین کے پاس تو خیمے میں رخصت کے لئے آئے بیبیوں نے آپ کو رسط کیا میزانِ کلولا میں جا کے شادت پائی اب آپ کی خبر کون خیمے تک لائے ہر شہید کی خبر حسین لاتے تھے حسین کی خبر کون لائے تو عصبِ بابا فہر نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رمین کیا اور در خیمہ کر آکر تاپوں کو مارنا شروع کیا بادی شہادت حسین حسینوں کا قافلہ راہِ کوفہ اور شام سے جو گزرا ہے تو سید سجدات کے ہاتھوں میں ہنکڑیاں پیروں میں میڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار تو دسول 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 موسیقی